وزیراعظم کی زیر صدارت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے اتحادی جماعتوں کا عالی سطح اجلاس وزیراعظم نے کہا کہ آئندہ مالی سال پی ایس ڈی پی کے حجم کو سات سو سے بڑھا کر نو سو پچاس عرب روپے کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائدے جاوید حسین جی جاوید آجی دیکھیں وزیراعظم شہباز شیف نے پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام کس سے متعلق اتحادی جماعتوں کا ایک اجلاس جو ہے والا سطح کا اجلاس کی تدارت کی ہے جس میں تمام جو اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز ہیں اور رہنما ہیں انہوں نے شرکت کی جس میں وزیراعظم نے بھی اس اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور اس اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے قائدین اور رکان نے وزیراعظم کے دوہزار تیس چوبیس کے ترقیاتی بیڈڈ کے لیے اتحادیوں کو اطمان میں لینے اور ان کی تجاویز کو بیڈڈ میں شامل کرنے کی اقدام کو تاریخی قرار دیتے ہوئے شکریہ بھی ادا کیا اور اجلاس میں اتحادی جماعتوں نے وزیراعظم کو ترقیاتی بیڈڈ کے لیے اپنی تجاویز سے آگاہ کیا ہے اور اجلاس کو بڈٹ اشاریوں اور ترقیاتی بڈٹ کی تحت مجوزہ منصوبوں کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا ہے اور وزیراعظم نے مطالقہ حکام اور وزارت خزانہ کو ان تمام تجاویز جو کہ عراقی نے دین تھی ان پر عمل کرنے اور انہیں بڈٹ دوزار تیس چوبیس میں شامل کرنے کی ہدایت کی ہے جس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بڈٹ دوزار تیس چوبیس میں جو آئینہ مالی سال میں شرعہ نمو اور روزگار کے مواقع بنانے کے لیے پی ایس ڈی پی کے حجم کو سات سو سے بڑھا کر نو سو پچاس ارب روپے کی اجارہ وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا جاوید حسین آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ